کاری صاحب قرآن حکیم میں جو ذکر کیا گیا ہے صاحب کا امتوں کا خاص طور پر ان کی جو خامیاں اور خرابیاں جو اخلاقی اعتبار سے ان کی تھی ان کا خاص طور پر ان کو پین پوائنٹ کیا گیا ہے اور ان کا ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ محترم ڈاکٹر سروسر نقشبنی صاحب ماشاءاللہ مفتی صاحب اور شاہ صاحب کی جو گفتگو ہوئی اسی سے روشنی حاصل کر کے میں بات کرتا ہوں کہ سابقہ امم جو ہیں ان کے اندر جو برائیاں ہیں اور قرآن پاک نے ان کا ذکر کیا اور اگر آپ مطالعہ کریں قرآن پاک کا تو خاص طور پر سورہ مومنون کے اندر سورہ انبیاء کے اندر سورہ نمل کے اندر سورہ شورا کے اندر سورہ ابراہیم ہے سورہ یونس ہے سورہ یوسف ہے یہ اور بھی جگہ بھی ذکر ہے لیکن ان کے اندر خاص ذکر موجود ہے اور سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے ٹھیک اور رب کائنات نے اپنا ایک قصول ایک قانون بیان فرمایا ہے فرمایا کہ جب قوم نے نافرمانی کی اور ایک نافرمانی پہ عذاب نہیں آیا ایک غلطی پہ عذاب نہیں ہے جب وہ پہم نافرمانی کرتے رہے کرتے رہے تو رب کائنات کا عذاب آیا قرآن نے اس کو بیان کیا فرمایا فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرتے تو اللہ پاک اس سے صفحاتی سے مٹا دیتا ہے اور وَأَنْشَعَنَا اللہ پاک اس کی جگہ پہ نئی قوم لے آتا ہے یہ قانون قدرت ہے اب دیکھیں اگر ہم اقوام عالم اور بالخصوص اقوام مسلمان کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں قوم مدین کو دیکھتے ہیں قوم مدین کو عذاب آیا شعب علیہ السلام اللہ پاک ان کے طرف بھیجا شعب علیہ السلام کے جو قوم تھے ان کے اندر خرابی یہ تھے اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا تو اس کو ڈراتے دمکاتے یعنی خود بھی حق پہ نہیں تھے اگلے کو بھی حق کے راستے سے روگردانی کرنے پر مجبور کرتے پھر راستے میں بیٹھ جاتے اور جناب راستے میں لوگوں کو لوٹ لیتے انہیں ڈراتے یہ بھی خرابی تھی پھر قرآن نے خرابی کا اور ذکر کیا فرمایا کہ وہ ناب طول میں کمی کرتے تھے یہ بھی خرابی ان کے در تھی اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی وہ شعب علیہ السلام کا مزاق اڑاتے تھے جب یہ خرابیاں تھی اور جب اللہ کے پیغمبر کا انہوں نے مزاق اڑانا شروع کیا تو رب کی جو جلال ہے رب کائنات نے پھر کیا فرمایا فرمایا پھر ایک کڑک آئی اللہ پاک نے فاس بہو فی دارہم جاسمین وہ صبح اٹھے تو جناب سارے اندے مو پڑے ہوئے تھے اللہ پاک نے اس قوم کو تو بہو باد کر دیا پھر آپ دیکھیں رب کائنات نے حضرت سمود علیہ السلام کو بیجا سمود علیہ السلام کی جو قوم تھی کبلہ ڈاک سب وہ بڑی قوی جسم تھی اور بڑے طاقتور اتنے طاقتور تھے کہ جناب درخت پکڑ دے اور اسے کھینچ دے اور وہ جنوں سے اکڑ جاتا اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے بڑے قوی تھے طاقتور تھے لیکن رب کائنات نے جب انہوں نے نافرمانی کرتے رہے کرتے رہے تو اللہ پاک نے ان پر ایسا عذاب کبلہ ڈاک سب ڈالا کہ وہ تینکوں کی طرح اڑتے نظر آتے تھے پھر آپ دیکھیں سال اللہ السلام کو رب کائنات نے بیجا اور قوم نے بڑی عجیب ڈیمانڈیں کی کہنے لگی قوم کہنے لگی کہ جناب یہ ہمارے سامنے جو پہاڑ ہے اسی سے اونٹھنی گابن اونٹھنی آئے اور جناب آتی بچہ جند تو رب کائنات نے ان کی ڈیمانڈ پہ نبی کے ہاتھ سے وہ موجزہ سادر فرما دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کو برائی کے ذریعے اس کو ہاتھ نہیں لگانا اگر لگایا تو ایک دردناک عذاب آئے گا لیکن قوم نے کیا کیا جناب اتنی بڑی رحمت آئی اور ایک دن پوری قوم اس کا دودھ پیتی یعنی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اتنا دودھ ملتا تھا لیکن قوم نے نافرمانی کی اس کی کوئنچیں کار ڈالیں تو جناب اللہ پاگ نے ان پر بھی عذاب ناظر کیا نوح علیہ السلام کا آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے ایک لمبی تبلیغ کا سلسلہ ہے لیکن اس قوم نے یہ یغوس نامی یسر نامی سوا نامی بط منا دی بڑے بڑے بط تھے پھر اللہ پاگ نے جناب توفان کے ذریعے بارش کے ذریعے عذاب آیا پوری دنیا میں پانی آگیا وجہ طرح قبل مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر بیٹا بھی نہیں مانا تو اللہ پاگ نے اسے بھی عذاب میں مقتلع کر اللہ اکبر بلکل ٹھیک